سب سے پیشتر ہمارا قینامدار امام الزمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الہسین حاضر امام کے مبارک نام پہ سلوات پڑھئے اللہ ما صلی اللہ محمد و آل محمد دندار ہو جیسا کہ آج کی میری اس تقریر کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ اس کا عنوان سیون سپریچول لاز آف سکسس ہے یعنی کامیابی کے سات روحانی اصول سات روحانی قوانین دراصل یہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب کے بارے میں اور اس کتاب کے رائٹر کے بارے میں پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ان سات قوانین کے بارے میں کچھ بات کریں گے یہ کتاب ڈاکٹر دیپک چوپڑا کی ہے آپ نے اس رائٹر کا نام سنا ہوگا آج کل وہ نیوز میں ہے اور بہت سے کتابیں لکھ چکے ہیں یہ ایم ڈی ہونے کے ساتھ ساتھ مائن باڈی ریلیشن پہ بیس کر کے جو اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں ان کا ایک ہولیسٹک اپروچ ہے یعنی بیماری کے علاج وہ صرف جسمانی طور پہ نہیں بلکہ باڈی مائن اینڈ سول ان تینوں کو سامنے رہ کر وہ علاج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیومن پوٹنشل کے بھی ماہر ہے انسان کے اندر جو خصوصیات صلاحیت چھپی ہوئی ہیں ان کو کس طریقے سے انسان اجاگر کرے اس کی مہارت رکھتے ہیں انہوں نے ایک نیٹورک قائم کیا ہوا ہے گلوبل نیٹورک آف سپریچول سکسس اور ساری دنیا میں لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کی کچھ بیسٹ سیلرز ہیں کچھ کتابیں جو بیسٹ سیلرز ثابت ہوئی ہیں ایجلیس باڈی ٹائم لیس مائنڈ یہ ان کے کتاب ہے کانٹم ہیلنگ کریٹنگ ایفلوانس ریٹن آف درشی یہ ان کی چند کتابیں ہیں آپ پوچھیں گے کہ اس کتاب کے انتخاب کرنے کی کیا وجہ ہے اور شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ہو کہ کسی غیر اسمائلی رائٹر کی کسی کتاب پہ جماعت خانے میں بولنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے کس حد تک یہ بات درست ہے کہ ہم اس پہ بات کریں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس کتاب میں جو قوانین بیان کیے گئے ہیں اس میں لائف کی طرف ایک ایٹیٹیوڈ بتایا گیا ہے ہم اپنے زندگی کو کس طرح لیں اپنے زندگی کو کس طرح گزانیں زندگی میں آنے والے مختلف مسائل جو ہمیں پیش آتے ہیں ان کے طرف ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو لائف کو ایز ای ہول ہم کس طریقے سے دیکھیں اور اپنے کامکاج کو کس طرح انجام دیں تو جن بنیادوں پہ یہ بات کی گئی ہیں وہ ہمارے طریقے کے حوالے سے جو ہماری فلوسوفی ہے طریقہ کا جو ہمارا لائف کے بارے میں جو ہمارے طریقے کا انٹرپیٹیشن ہے جو ہمارے دائیوں کی پیروں کی اماموں کی تعلیمات ہے جو قرآن کی تعلیمات ہے جو دین اسلام کی تعلیمات ہے جو ہماری ایتھکس ہے جو ہماری اخلاقیات ہیں ان سے یہ باتیں بہت قریب ہیں اور ایک طرح سے ہمارے ان اخلاقیات کو ہمارے ایتھکس کو ان باتوں کی جو سائنٹیفک طریقے سے پیش کی گئی ہیں اس سے سپورٹ ملتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک وزڈم کا تعلق ہے انٹرلیکٹ کا تعلق ہے علم کا تعلق ہے حکمت کا تعلق ہے مولانا حضر امام کا بھی فرمان ہے کہ there is no monopoly on wisdom علم پہ حکمت پہ کسی کی مونپولی نہیں ہے کسی کی اجارہ داری نہیں ہے علم حکمت اچھی باتیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو جس کے پاس بھی ہو اس سے لینا چاہیے کیونکہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے وہ پوری انسانیت کی ملکیت ہے اور پوری انسانیت کے ساتھ اس کو شیئر کیا جانا چاہیے آپ دیکھئے ہم بھی اس معاملے میں کتنے open ہیں مولانا حضر امام کے ادارے انسٹیٹ اسمائل اسٹیڈیز کی جانب سے بھی جن کتابوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جماعتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب اسمائلی رائٹرز کی کتابیں نہیں ہیں اس میں بہت سی غیر اسمائلی رائٹرز کی بھی کتابیں ہیں جو ہم پروموٹ کرتے ہیں چونکہ ہمارا مقصد علم کا کام کرنا ہے علم کے سامنے دیکھنا ہے اور علم کی خدمت کرنا ہے تو اس کتاب کے اندر زندگی گزارنے کے بارے میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان اصول کے ساتھ ساتھ انہیں کس طریقے سے آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں انہیں کس طریقے سے آپ اپنی عملی زندگی میں عملی جامع پہنائیں اس کا بھی کچھ طریقہ اس کے اندر بتایا گیا ہے یہ آثر خود کہتا ہے کہ اس کتاب کا نام آپ سیون سپریچر لازد آف سکسس کہلے یا آف لائف کہلے کچھ بھی کہلے یہ زندگی گزارنے کے اصول ہیں اور ان اصول ان قوانین جو بھی یہ لاؤز بیان کرتا ہے یہ اس کے اپنے انوینٹیڈ نہیں ہے بلکہ یہ لاؤز یونیورس سے لیے گئے ہیں یہ جو اصول ہے کائنات سے لیے گئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات سے ہماری ذات کوئی مختلف نہیں ہے ہم اس کائنات سے کوئی الگ نہیں ہیں تو جن قوانین پر یہ کائنات اپنا کام کرتا ہے جن قوانین پر نیچر اپنا کام کرتا ہے انہی قوانین کو انسان جب اپنی زندگی پر اپلائی کرتا ہے تو زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے زندگی کے مسائل کو سمجھنا آسان ہوتا ہے زندگی کی طرف وہ ایک بہتر طریقے سے دیکھ سکتا ہے اور کم سے کم تکلیف اور کم سے کم مشکلات کے احساس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے تو جب ہم کہتے ہیں خوشی کامیابی تو فوراں ہمارا دھیان میٹریل ویلس کی طرف جاتا ہے کیونکہ یہ ہم نے ایک ایمیج بنا لیا ہے بڑا کامیاب آدمی ہے تو کامیابی سے ہماری مراد فوراں یہ ہوگا کہ بہت بڑا افسر ہوگا بہت بڑا بزنسمن ہوگا بہت دولت ہوگی بڑا مکان ہوگا اور سورسائٹی میں بڑا اس کا عالی مقام ہوگا کیا یہ خوشی کی دیفنیشن کیا یہی چیزیں خوشی ہیں کیا یہی چیزیں کامیابی ہیں شاید جن کے پاس یہ سب کچھ ہے وہ اس کا بہتر جواب آپ کو دے سکیں گے کہ شاید کہیں مستیک ہو رہی ہے خوشی کی دیفنیشن یہ چیزیں سیمبولک ہیں یہ چیزیں سیمبلز ہیں ہم ریالیٹیز کی طرف جانے کی بجائے اکثر سیمبلز کی طرف دوڑتے ہیں ٹریٹریز حاصل کرنے کی بجائے میپ کے پیچھے دوڑتے ہیں اور میپ پہ سیٹل کرتے ہیں اور میپ ہاتھ میں آ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا لے لی ہے حالانکہ ہم نے دنیا نہیں لی ہم نے میپ پہ سیٹل کیا یعنی خوشی کے جو کچھ علامتیں ہیں ان علامتوں کے ساتھ ہم سمجھوتا کر کے کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے پوسیبل ہے کہ کامیابی اس کے پیچھے کوئی چیز ہوگی یا کامیابی اس سے الاہدہ کوئی چیز ہوگی تو جن لوگوں کے پاس ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر کبھی خوشی نہیں ہوتی ہے تو یہ سوال آتا ہے کہ پھر خوشی ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے ہیپنیس یا سکسس یہ کوئی ڈیسٹینی نہیں ہے ڈیسٹینی نہیں ہے منزل نہیں ہے آج ہماری ایک ہم کہے بھی کامیابی کے لیے میرے پاس ایک میار آج میرے پاس یہ یہ چیزیں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں میں خوش ہو اور میں سکسسفل ہو لیکن وہ ریلیٹیو ہے وہ آج کے ٹم میں ہے دس سال کے بعد ہم کہیں گے بھئی وہ تو میری پچھلی خواہشات تھی آج کے کانٹیکس میں میری خواہشات بڑھ گئی ہیں آج کامیابی کا میرا ایمیج کچھ اور ہے آج خوشی کا میرا ایمیج کچھ اور ہے اور پھر ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں تو خوشی کامیابی سکسے کوئی ڈیسٹینی نہیں ہے وہ ایک جرنی ہے وہ ایک سفر ہے اور اس سفر میں بہت ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں مٹریل ویلتھ بھی ہوتا ہے اس میں ہیلتھ بھی ہوتا ہے اس میں روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اس میں بھرپور ہونے کا احساس ہوتا ہے اگر میں ایک لفظ میں اس خوشی کا جو ایمیج ہے خوشی کی جو فلوسوفی ہے اس کو اگر میں ایکسپین کرنا چاہوں ہمارے طریقے کے حساب سے جس طرح کہ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے تو وہ برکت ہے وہ ہے برکت جس میں آپ کو بھرپور ہونے کا احساس ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ مٹریل طور پر بھی اس میں بہت زیادہ ہو یعنی کم کے اندر زیادہ ہونے کا احساس نہ ہونے کے باوجود بہت کچھ ہونے کی فیلنگ اور احساس جسے ہم برکات کہتے ہیں یا برکت کہتے ہیں یہ خوشی ہے یہ سکسس ہے اور زندگی کو اس نظر سے دیکھنے کا ایک انداز ہے تو اگر ہم ایسی کوئی باطنی چیز اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں تو اس زندگی میں صحیح معنی میں ہم خوشی کا احساس اور کامیابی کا احساس حاصل کر سکتے ہیں جو سات اصول وہ بیان کرتا ہے ان میں سے جو پہلا اصول ہے کہ جس پہ چل کے اس کے کہنے کے مطابق ہم کامیابی یا سکسس یا زندگی میں خوشی حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے law of pure potentiality law of pure potentiality اس کا کہنا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے یا ہم ہیں ہم جو ہیں ہمارے اندر خداون طالعہ نے تمام کام کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی اور جو باتیں میں آپ سے کہتے جا رہا ہوں آپ ان تمام چیزوں کو قرآن سے اور گنان سے اور امام کی فرامن سے ریلیٹ کرتے جائیے وہ ساری بنیادیں آپ کو وہاں ملے گی ہمیں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو ہمیں عبادت کا راستہ دکھائے گیا جس میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ذکر کے بغیر بندگی کے بغیر میڈیٹیشن کے بغیر آپ کو صحیح خوشی صحیح راحت حاصل نہیں ہو سکتی یہ کہتا ہے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریالائز کیجئے خدا ونطالہ نے کامیابی کی تمام صلاحیتیں تمام پوٹنشیلیٹی آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے جو آپ کی سول ہے جو آپ کی روح میں ہے اس لئے آپ اپنی روح کی گہرائی میں اتر جائیے اور سیلف بن جائیے آپ جو ہیں وہ بنیں سب سے پہلا اپنی روح کی گہرائی میں اتر جائیں اور آپ اپنے آپ کو سیلف ریفرل بنائیں وہ کہتے ہیں آپ سیلف میں زندگی گزاریں ایگو میں نہیں سیلف میں زندگی گزاریں سیلف بنیں ایگو میں نہیں ایگو میں اور سیلف میں کیا فرق ہے دیکھا سیلف جو ہے وہ ڈیوائن ہے خدای چیز ہے الہیات ہے ہمارے اندر ہم میں سے ہر ایک میں جو خدا کا نور موجود ہے جو ہماری انانیت جو ہمارا اپنا پن ہے وہ ہماری روح ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ وہ ایٹرنل ہے اس پہ مادیت کا کوئی اثر نہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سیلف کے اوپر اپنا ایک سیلف بناتے ہیں اپنا ایک ایگو بناتے ہیں اور وہ ہوتا ہے اوبجیکٹ ریفرل اس کا تعلق چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر ہم اپنے سیلف میں رہیں گے تو ہمیں دنیا کی چیزیں پریشان نہیں کرے گی لیکن اگر ہم اپنے ایگو میں رہیں گے تو ہم بہت پریشان ہوں گے لیکن ہم کہتا ہے جو ایگو ہے اس کے پاس جو پاور ہے اس کا جو میدان ہے عمل کرنے کا وہ سب ٹیمپراری ہے وہ سب ٹیمپراری ہے جو سیلف کے پاس پاور ہے وہ پرمننٹ ہے ہمیشہ رہنے والا ہے ایک شخص دولت مند ہے زمیندار ہے کوئی بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے بہت بڑا اہدے دار ہے وہ انہی طاقتوں کے درمیان سوچتا ہے اس کی شخصیت ان طاقتوں پر مبنی ہے اگر آپ ان سے وہ طاقت نکال لے تو اس کی شخصیت گر جاتی ہے ایک زمیندار پورے گاؤں پر حکومت کرتا ہے کل اس کی زمین آپ اس سے لے لیں تو وہ فقیر بن جاتا ہے وہ خود اپنی نظر سے گر جاتا ہے یہ جو اوبجکٹ ریفرل اس کی ذات ہے کہ جس کی بنیاد چیزوں پر ہے کہتے ہیں آپ چیزوں پر مت جائے آپ دیکھیں ہمارا ایگو ہم بعض وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنا ہرٹ ہوتے ہیں ہم بہت کھل کر بات کرتے ہیں کبھی ہم کسی پارٹی پہ چلے گئے کسی فنکشن پہ چلے گئے ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بھی تھوڑا سا کم اگر ہمارے آو بھگت کی جاتی ہے وہاں اگر ہم کو پروپرلی ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ فلان سے بہتر جگہ میری ہے اور مجھے وہ نہیں ملتی ہے مجھے وہ نہیں دیا جاتا کسی اور شخص کو مجھ سے زیادہ اہمیہ دی جاتی ہے تو وہ فنکشن جہاں ہم انجوائے کرنے گئے تھے وہ زہر بن جاتا ہے ہمارے لئے اور ہم دوسری بار اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں پھر کونسی قیامت آگئی کیا ہو گیا کیا ہوا کیا ایگو ہرٹ ہو گیا وہ ایگو جو سوشیل ماسک ایک ماسک جو ہم نے اپنے چہرے پہ ہمارے اصلی چہرے پہ ہم نے ایک بناوٹی چہرہ جو سوسائیٹی کا بنایا ہوا لگایا ہے چونکہ سوسائیٹی میں ہم نے اپنی ایک جگہ بنائی ہے اور ہم اوبجیکٹ ریفرل ہیں چیزوں کے آثوریٹی کے ہمارے دائرہ عمل کے لوگوں کے ساتھ ہمارے ڈیلنگ کے اسٹیٹس کے لحاظ سے ہم نے اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے اسی بیسس پہ ہم اپنے آپ کو جج کرتے ہیں جبکہ ہم دیپ انسائیڈ سیلف ہیں جہاں سمندر کی طرح خاموشی ہے مگر اس کو ہم ریفرل نہیں کرتے ہیں تو جب ہم ایگو کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں تو ہماری ذات بار بار ہٹ ہوتی ہے اور ہم خود بار بار پریشان ہوتے ہیں اس نے کہا کہ آپ ان ایگو سے نکلیں اور اپنے سیلف میں جائے جو آپ کی اصلیت ہے چیزیں چلی جائیں گی تو اس کے ساتھ آپ کا ایگو بھی ختم ہو جائے گا لیکن آپ کی جو ذات روحانیت ہے وہ آپ کا ریل پاور ہے جہاں سب سے زیادہ طاقت کا ممبا ہے ساری انرجی وہاں ہے آپ اس کو پہنچنے کی کوشش کریں اگر آپ نے اس کو حاصل کیا تو آپ کے پاس بے انتہا انرجی آئے گی یہ ساری باتیں انرجی کی کرتا ہے کہ ہم اپنی بہت انرجی ویسٹ کرتے ہیں ہم بہت کچھ اچیف کرنا چاہتے ہیں بہت کام کرتے ہیں مگر ہماری توانائی ضائع ہوتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ضائع کیسے ہوتی ہے کہتے ہیں اس توانائی کے سورس تک آپ کو رسائی حاصل کرنی پڑے گی یہ آپ کا پہلا اصول ہے اور وہ کیسے آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے سیلف کو ڈسکور کیسے کر سکتے ہیں اس نے چار کام کرنے کو کہا ہے ہم دیکھیں اس میں سکھا کیا پریکٹس ہم کر سکتے ہیں اور انہوں سے کوئی بھی پریکٹس ہمارے طریقے کے ایتھک سے باہر نہیں ہے ہمارے سسٹم میں موجود ہے سب سے پہلا اس نے کہا کہ پریکٹس آف سائلنس پریکٹس آف سائلنس خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہم بول بول کر بول بول کر اپنے خیالات کی دنیا میں توفان برپا کیے رکھتے ہیں آپ اس وقت تک اپنے تھارس کو کوائٹ نہیں کر سکیں گے جب تک اپنی زبان بن نہیں کریں کیوں روحانی انوائیمنٹ میں عبادت کی جگہوں پہ پریئر ہال میں خاموشی پر کیوں زور دیا جاتا ہے خدا خاموشی میں ملتا ہے شور میں نہیں سب سے پہلے اس نے کہا خاموشی اختیار کریں کوائٹ جگہ میں چلے جائیے یعنی روزانہ خاموشی اپنانے کی کچھ پریکٹس کریں آدھا گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹہ ڈیلیبریٹ ایٹم کریں کہ بس نو سے دس بارہ سے دو میں کسی سے بات نہیں کروں گا یا کوئی بھی ٹائم گریجیولی اس کو بڑھاتے جائے پہلے بہت تکلیف ہوگی ہمیں چونکہ خاموش رہنے کی عادت نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ جب عادت ہو جائے گی تو ہم اپنے سیلف کی طرف جا سکیں گے کوائٹنس کی تلاش کریں کسی بھی ٹائم پہ کبھی کبھی اپنے ساری ایکٹیویٹیز کو بن کر کر اپنے لئے کوائٹ جگہ ڈھوننے کی کوشش کریں کیونکہ اگر ہمیں اپنی ذات کو ڈھوننا ہے تو اپنا خاموش گوشہ خود ہمیں ڈھون کے نکالنا پڑے گا ہمارے پاس وہ فیسلیٹی موجود ہے جو وہ دوسرے نمبر پہ لاتا ہے میڈیٹیشن کہتا ہے میڈیٹیٹ کریں صبح شام میڈیٹیٹ کریں جو ہمارے بیت الخیال کا طریقہ ہم کو بتائیں گے یہ اپنے طور پہ اپنے پونچ اف یو سے کہتا ہے آپ خاموش بیٹھ جائیں میڈیٹیٹ کریں اپنے خیالات کو بالکل ڈسٹرب نہ کریں اور اپنے خیالات سے پرے دور ہو کر اپنے ذہن کو سٹیل کرنے کی کوشش کریں سٹنگ کوائٹلی ڈوئنگ نتھینگ جسٹ بی جسٹ بی صرف تم اپنے ہونے کی حالت میں آؤ جو کہ ہم تو نارملی فلوٹنگ حالت میں ہیں بہتے جا رہے ہیں دنیا کے دھارے کے ساتھ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک منٹ کے لئے معلوم بھی کریں کہ بھے میں کہاں ہوں آپ میڈیٹیٹ کریں صبح شام تسری بات اس نے کہی کہ اپنے خیالات کو خاموش کرنے کے لئے ایک اور پریکٹس اس نے دی نون ججمنٹ نون ججمنٹ روزانہ تھوڑی سے پریکٹس کریں یہ پھر پوری لائف کا آؤٹلوک بننا چاہیے گیجویلی مگر اس نے کہا آپ کوئی ایسا ٹائم نکالیں ویسے تو پوری زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ ججمنٹ نہ دے کسی کے بارے میں اس وقت ہم یہاں بیٹھیں اتنے لوگوں سے ہمارے تعلقات مگر ہم جانتے ہیں سب کے بارے میں ہم نے ججمنٹ دیا ہوا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس سے مرا یہ تعلق ہے اس سے یہ ہے پھر میں اس کے بارے میں ان ہی کانٹیکس میں سوچتا ہوں اور دل میں باتیں کرتا رہتا ہوں کیونکہ میں ججمنٹ دے چکا ہوں اس سے کہا اس ججمنٹ کے دنیا سے باہر نہیں کہتا روزانہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹہ آپ کوئی ٹائم رکھیں بھئی آج میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں آفس پہ جا رہا ہوں دکان پہ جا رہا ہوں یہ ایک گھنٹہ حالات جیسے آئیں گے میں انہیں ویسے ایکسپٹ کرتا جاؤں گا میں کوئی ججمنٹ نہیں دوں گا میں کوئی ججمنٹ نہیں دوں گا چونکہ ججمنٹ دینے کے ساتھ ہی آپ کے تھوٹس جو ہیں وہ کام کرنے لگتے ہیں ٹو اینڈ فرو ٹو اینڈ فرو آپ کے پاس مزید سوچنے کا کوئی وقت نہیں رہتا اور چوتھی بات شاید تھوڑی سے مشکل ہو ہمارے لئے سپینڈنگ ٹائم ان نیچر ہم نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں تلوک کر رہے ہیں تو عجیب بات رہی ہے کل نیچر بھی ہم کو اسی طرح جواب دے گا اور شاید اس پلینٹ پہ ہمارا جینا بھی مشکل ہو جائے مگر اس وقت ہم نیچر کا کوئی خیال نہیں کرتے جبکہ ہم نیچر کا حصہ ہیں آپ دیکھیں ہم کبھی بھی نیچر میں جاتے ہیں کسی گاؤں میں جاتے ہیں دریہ کنارے جاتے ہیں کسی کوائٹ جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم کائنات کے ساتھ اپنے ہارمنی کا ہمیں احساس ہوتا ہے مگر جب کانکریٹ جنگل میں ہوتے ہیں تو کوئی احساس نہیں ہوتا کوشش کر کے نیچر کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریں جس سے ہم اپنے سیلف کی طرف جا سکتے ہیں دوسری بات اس نے کہی جو دوسرا لاؤ ہے اس کا لاؤف گیونگ اور لاؤف ریسیوینگ کہا اس کائنات میں خدا نے ایک فلو بنایا ہوا ہے کائنات کی ہر چیز دینے اور لینے کے اس طول پہ چل رہی ہے کوئی بھی چیز سٹیٹک نہیں ہے خود آپ کا وجود دیکھیں آپ کے وجود کے اندر ایک سرکولیشن چل رہا ہے کائنات کی ہر ایک چیز دوسری چیز کے حوالے کچھ کر رہی ہے اور اس سے کوئی چیز لے رہی ہے آپ جو چیز اس کائنات میں حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو فلو کیجئے آپ اس کو پھیلائیے آپ اس کو دیجئے یہ دینے اور لینے کے اس چکر کے اندر ہی ہر شخص جو ہے وہ دنیا میں آباد ہوتا کا نیچر کی فطرت دیکھئے نیچر فریلی چیزوں کو دیتا ہے مگر انسان خدا کی اس دین کو جب روکتا ہے جب انسان اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو جیسے خود اپنے ہی بلڈ سرکولیشن میں انسان رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور خود اپنی موت کا باعث پانتا ہے خدا اگر کسی کو بیج دیتا ہے کہ جاؤ زمین پہ بو اور آباد ہو جاؤ مگر ہماری فطرت ہے کہ ہم اس کو ہورڈ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں خدا نے کیوں بخالت سے منع کیا کیونکہ بخالت نیچر کے لوگ کے خلاف ہے بخالت کنجوسی خدا کے قانون کے خلاف ہے خدا کہتا ہے میں کھول کے تمہیں دیتا ہوں تم بھی اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو کھول کے دو کیونکہ بخیل بنوگے تو خود اپنے اوپر ظلم کروگے جو چیز تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں تمہیں ملے تم انہیں پھیلاو اور آپ دیکھیں جو چیز ہم دیتے ہیں وہ ہمیں ملتی ہے جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم دیں اگر ہم چاہتے ہم کامیاب ہوں تو ہم کسی کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں اگر ہم چاہتے ہمیں محبت ملے تو ہم محبت دیں اگر ہم چاہتے کہ ہمیں رسپیکٹ ملے ہم رسپیکٹ دیں اگر ہم چاہتے ہمیں کیر لف ایفیکشن ملے ہم یہ دیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں دنیا میں نفرتیں پھیلاتا پھیر ہوں اور دنیا سے میری یہ توقع سب مجھ سے محبت کرتے پھیرے یہ تو نہیں ہوا دنیا تو آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ کہتا ہے وہ آپ دیں فری لی دیں اور اس دینے میں آپ کو بہت کچھ ملے گا اور اس نے اس کا ایک سادہ سا اصول بتایا کہ آپ جب بھی کسی سے ملے تو اسے کچھ دیں جب بھی ملے تو کچھ دیں ضرور یہ نہیں ہے کہ وہ مادی چیز ہو کبھی ہم مٹریل توفہ کسی کو دیں گے تو شاید اس کے ذہن میں کوئی شک پیدا ہو کہ اس نے مجھے کیوں دیا ہے کیا چاہتا ہے مجھ سے مگر سپریچول چیزوں میں باطنی چیزوں میں جو فول آف سنسیریٹی ہوتی ہے اس میں کوئی ملاوت نہیں ہوتی تو کوئی نہیں پوچھے گا اس نے مجھے اچھی دعا کیوں دی ہے اس نے میری طرف شفقت اور محبت کا اظہار کیوں کیا ہے کیونکہ اس میں ملاوت نہیں ہوتی ہے اس نے مجھ سے پیار سے باتیں کی ہے آپ کسی کو نیک دعائیں دیتے ہیں نیک تمنا پہنچاتے ہیں کسی کے لیے اپریسیشن کے دو کلمات کہتے ہیں یہ ہم پھیلاتے ہیں اور یہ محبت ہے جندارو دنیا میں قدرت کا یہ پورا کار کھانا جو ہے وہ نفرتوں سے نہیں پاور سے نہیں آثوریٹی سے نہیں خود مولا روم فرماتے ہیں کہ پوری کائنات محبت پہ چلتی ہے ہر چیز دوسروں کے کشیش میں چلتی ہے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ لب کے بیسس پہ چلتی ہے محبت کی بنیاد پہ چلتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کام آسان سے آسان ہو آپ اس کی بنیاد محبت پہ رکھیں پاور اور آثوریٹی پہ نہ رکھیں محبت پہ رکھیں اور آپ مراکل دیکھنا چاہتے ہیں تو کیسے محبتیں پھیلائیے اور آپ دیکھیں اس کا جواب کس طرح ملتا ہے اور کتنی محبتیں آپ کے سامنے آتی ہیں تیسرا قانون جو یہ بیان کرتا ہے تلوف کرما جب ہم کرما کی بات کرتے ہیں شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ کوئی ایسا قانون ہے جو اسلامی ہے یا نہیں ہے یا اسلام سے باہر لوف کرما کرما کیا ہے کرم کے معنی ہے آپ نے جو کیا ہے یا آپ جو کرتے ہیں اس کا بدلہ آپ کو ملے گا یہ کرما ہے اور قرآن میں خدا نے فرمایا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا جو رائے کے دانے جتنا اچھا عمل کرے گا اس کو دیکھے گا دیکھے گا کہ یہ میرے سامنے جو آیا ہے وہ اس لئے آیا ہے کہ وہ میں نے کیا تھا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا جو رائے کے دانے جتنا برا کرے گا اس کو دیکھے گا یعنی آپ رائے کے دانے جتنا بھی اچھا عمل کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا آپ رائے کے دانے جتنا بھی برا عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا یہ ہے لوف کرما ہمیں ہر مذہب میں یہ کہا گیا ہے جیسا بھو گے ویسا کاتو گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا کرو گے ویسا حاصل کرو گے تو یہ ہے کرما تو کہتے ہیں کہ آج ہم جس حال میں ہیں ہم میں سے ہر ایک جس پوزیشن میں ہیں یقیناً اس پہ ہمارے ماضی کا دخل ہے ہم نے اپنے پاسٹ میں جو کچھ کیا ہے ہم نے اپنے ماضی میں جو کچھ کیا ہے اس سے ہمارا یہ حال بنا ہوا ہے آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ہمارا مستقبل بنے گا یہ تو عامال کا ہے از مقافات عمل غافل مشہو عامال کے سزا اور جزا سے غافل نہ ہونا گندم از گندم بیرو ید جوز جو گندم بھو گے گندم پاؤ گے جو بھو گے جیسا بھو گے ویسا پاؤ گے اگر تم کامیابی حاصل کرنے یا خوشی حاصل کرنے یا دنیا میں آرام و راحت سے رہنے کا بیج بویا ہے تو وہ پاؤ گے اگر نہیں بویا ہے اگر میں نے کاتے بوئے ہیں اور آج میں چاہوں کہ مجھے پھول ملے تو کیسے ملے اگر میں نے نفرتیں پھیلائی ہیں آج میں محبت کی تمنہ رکھتا ہوں تو مجھے کیسے ملے یہ تو خدا کے نیچر میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور نیچر کے قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے جب ایسا نیچر میں نہیں ہوتا تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے تو کہتا ہے جو بھی کام ہم کرے ممکن ہے آج ہم جو کچھ کاٹ رہے شاید بہت سے ہمارے عامال انکونشسلی ہم نے کیا ہمیں پتا نہیں ہو ہم نے یہ کام کیا ہے مگر بہرحال اس کا نتیجہ ہے اس لئے کہتا ہے جو بھی عمل کرو کونشسلی کرو جو بھی کام کرو اس میں باشعور رہو شعور کے ساتھ کام کرو کہ یہ کام میں کر رہا ہوں کا نتیجہ کیا نہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے میری ذات کے لئے سوسائیٹی کے لئے اچھا کام ہے یا برا کام ہے اگر لگتا ہے اچھا کام ہے تو کرو چونکہ اچھا بن کے سامنے آئے گا اگر کہتا ہے کہ برا ہے ہر لحاظ سے برا ہے تو مت کرو کیونکہ سب کے لئے برا بن کے آئے گا اگر ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں اگر ہم نے ماضی میں برے کام کیے جس کا آج ہم پھل کاٹ رہے ہیں تو کہتے ہیں اپنے آمال کا حساب کتاب ہے اس سے ہم کس طریقے سے باہر نکلے دیکھا اس کے تین طریقے ہیں اس کے تین طریقے ہیں پہلا یہ کہ آپ اپنا کرس چکائیے اپنا کرس چکائیے اپنا کرم کو ریپے کر یعنی میں نے جیسا کرا ہے ویسا بھروں جو ہے نیچر کا قانون کرنا ہی پڑتا ہے جو بہت تکلیف دے ہیں جو بہت تکلیف دے ہیں کیونکہ جیسا میں نے کیا ہے ویسا مجھے اگر بھرنا ہے تو وہ مرحلہ بڑا تکلیف دے ہوتا ہے بہت سے لوگ انکونشنسلی اس مرحلے سے گزرتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان آمال کے نتیجے میں ہم پہ جو کچھ گزرتی ہے ہم اس میں سے کوئی سبق حاصل کریں ہم اس سے کو سیکھیں اپنی لائف میں کچھ اچھا کام کریں اور معاشرے کو کوئی اچھا فائدہ پہنچا کر جائیں میں نے فلان برا کام کیا اور آج اس کی برائی میرے سامنے آئی تو کم سے کم میں اس میں سے ایک نصیحت حاصل کروں کہ دیکھو برائی کا بدلہ برا ہے تو کم سے کم آج میں اچھا کرتے جاؤں اور قرآن میں بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا گیا ہے اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اگر ہم نے برے عامال کیے ہیں جن کی وجہ سفرنگ ہمارے واسطے پوسیبل ہے تو ہم دوسرے اچھے عامال کر کے اپنے پچھلے جو ہمارے برے عامال ہیں ان کے اثرات کو ختم کر سکتے ہیں ان الحسنات یزہبن سییات خدا نے فرما یہ لوگ اچھے عامال کر کے اپنے برے عامال کے اثرات کو زائل کرتے ہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ اچھائیاں کر کے اپنے ماضی کے غلطیوں کو صدھاریں اور تسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کے جو ہمارے احساسات یا ہمارے برے عامال ہیں ان کے اثرات کو دھو ڈالیں اس کو واش کریں اپنے کرم کو واش کریں ایک دفعہ پھر اس نے کہا کہ وہ کیسے possible ہے اسلام میں جس طرح آپ جانتے ہیں ہمیں خدا نے توبہ کا فلسفہ دیا ہے اگر آپ نے غلطی کی ہے آپ سمجھتے ہیں آپ سے مدامت ہے آپ معافی مانتے ہیں توبہ کرتے ہیں خدا نے فرمایا تمہارے سارے گناہ بخش دیا جاتی ہے تمہارے سارے غلطیاں معاف کر دی جاتی ہے تمہارا پاس جو ہے قرم جو ہے واش کر دیا جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ میڈیٹیشن کے ذریعہ سے کر سکتے ہیں اور میڈیٹیشن عبادت ہمارے پاس بہترین قسم کی اچھے عامال میں سے ہے کہ ہر دفعہ جب آپ بندگی میں جاتے ہیں ہر دفعہ جب آپ ذکر میں جاتے ہیں بیت الخیال میں جاتے ہیں یا بندگی میں بیٹھتے ہیں تو ایسا ہے جیسے ہمیں گندہ کپڑا بار بار پانی میں دالتے ہیں اور اس کو واش کرتے جاتے ہیں پلین کرتے جاتے ہیں تو عبادت کا جو عمل ہے اچھے عامال کا جو اثر ہے یا میڈیٹیشن کا جو اثر ہے اس سے ہم اپنے ماضی کی غلطیوں کو ساف کر سکتے ہیں اور دھو سکتے ہیں چوتھا قانون جو اس نیچر سے لے کر وہ بتاتا ہے کہ جسے کامیابی کے راہیں آسان ہوتی ہیں Law of Least Effort Law of Least Effort کہتا ہے کائناس سے دیکھ کر ہم نے یہ سکھا ہے کہ آپ بہت کچھ حاصل کیجئے تھوڑی سی محنت کریں نورمرلی ہم بہت محنت کر کے اپنی جان توڑ کوشش کر کے بہت کم حاصل کریں اس نے کہا کہ اتنا سارا ایفرٹ جو ہم کرتے ہیں وہ بعض وقت تھیوٹائل ہو جارا اس نے کہا دیکھو کائنات میں خدا کا احکام جاری ہے سورت چاند ستارے زمین آسمان سیارے ہر چیز ایک پلاننگ کے مطابق گردش کر رہی ہے اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں جن کے وزن کا تم اندازہ نہیں کر سکوگے مگر وہ آرام سے کوائٹلی ایفرٹ لیسلی وہ اس کائنات میں گردش کرتے ہیں ان کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوتی ہے کہ ایک پھول کو اگر پودا کو باہر نکلنا ہے نکل آتا ہے پرندے کو اڑنا ہے کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے پھر مچھلی کو تیرنا ہے تو سویمنگ کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے کہا یہ آٹومیٹیکل ہی ہوتا ہے کہا خدا نے یہ ساری چیزیں ہماری ذات کے اندر رکھی ہوئی ہے ہم جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم جہاں پہنچنا چاہتے ہیں جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایفرٹ لیسلی کر سکتے ہیں کہا کہ دو لیس ایکمپلش مور کم کرو کام کم کرو محنت آپ کم کریں زیادہ حاصل کریں کیسے ممکن ہے کہا وہ ایسے ممکن ہے کہ ہم اپنی انرجی کو بچا سکتے ہیں ہم اپنی توانائی اپنی طاقت کو اپنی انرجی کو کنزر کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں کیسے کہ ہم اپنا بہت زیادہ ٹائم بہت زیادہ ایفرٹ بہت زیادہ انرجی ہم غیر ضروری چیزوں کے واسطے زائد اپنی ایگو کی حفاظت کے لیے اپنا جو وہ ماسک پینا ہوا سیلف ہے اپنا بنایا ہوا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو سنبھالنے کے لیے آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی امپورٹنس مینٹین کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں صرف سسائیٹی میں اپنی امپورٹنس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی شخصیت دوسروں کی اپنین پر دوسروں کی رائے پہ ہم چلتے رہے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے امپورٹنس تھوڑا کم کرنے پہ تیار ہو جائے جو کہ ہم نہیں ہوتے ہیں شاید نہیں ہو سکیں تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ اگری کریں کہ ہمارے امپورٹنس تھوڑی کم ہو تو کوئی بات نہیں اگر ہم اپنے اس بناوٹی امپورٹنس پہ تھوڑا سا کمپرومائز کر سکیں تو آپ سوچیں کہ ہم کتنے انرجی بچائیں ہم اپنے کتنی انرجی بچا سکیں 99% ہمارا ٹائم اپنے خیالات کو لوگوں پہ تھوڑنے میں یا اپنے خیالات کو ڈیفینڈ کرنے میں اپنی رائے کو ڈیفینڈ کرنے میں میں سچ ہوں اور دوسرا غلط ہے اس بات کے لیے ہم کتنا وقت کتنا انرجی کتنا تھوڑھ لگاتے ہیں جو کہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو نیچر میں کسی کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے مگر وہ ایگو کی پیداوار ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ دو تین ایسے اصول بتائیں کہ جس کو اگر اپنایا جائے تو سموتھ رننگ ہو سکتی ہمارے لائف کی جو خامہ خواہ کے دکھ تکلیف اور پریشانی جس کی وجہ سے ہمارے رات کی نیند اور دین کا چائن حرام ہو جاتا ہے جس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے محض اس کا تعلق ایگو سے ہوتا ہے کہ دو تین ایسے سمپل اصول اپنا لیجئے بہت راحت آ جائے گی زندگی میں اور بہت انرجی ہم بچا سکیں گے اور ہر لحاظ سے ہماری خوشحالی میں اور ہماری آرام دے زندگی میں اضافہ ہوگا پہلی بات ایکسیپٹنس حالات جیسے ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں چلیں ہمیشہ یہ تو ایک لائف کا ایٹیٹیوڈ ہے آپ کو مولا کے ارتالیس میں جامعہ مولا کا وہ مولا کا آرٹیکل ہے خود امام نے لکھا ہے اس میں امام نے بتایا ہے کہ ہم اپنے وارثوں کو یہ بتائیں گے کہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق دھالنے کی کوشش کریں نہ کہ حالات کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش کریں یہ کہتا ہے ایکسیپٹنس جو حالات جیسے پیش آتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں اس کو چیلنج نہ کریں بس یہ حالات اسی طرح ہیں جس طرح کہ ہونے چاہیے تو آپ دیکھیں اس میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے اگر ہم حالات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور حالات کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کن کن چیزوں کو چیلنج کریں کیا ہم کائنات خلاف اعلان جنگ کریں اگر آپ حالات سے سمجھوتا کرنا نہیں سکھیں گے تو کائنات کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ ہو جائے گا کائنات کے ساتھ آپ کا تصادم ہوگا یہ جو ہارمنی ہے پوری کائنات کے ساتھ چھوٹی سی مسال ہم جو سجدہ کرتے ہیں اس کی کیا امپورٹنس ہے ایک سمبولک جسٹر ہے ہم سجدہ کرتے ہیں یہ ایک سجدہ کر کے ہم اپنے آپ کو اس پوری کائنات کی ہارمنی میں لے آتے ہیں کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے فرمان کے مطابق چلتی ہے جب ہم بھی اپنے آپ کو سبمیٹ کرتے ہیں ہم پوری کائنات کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں خدا ہمیں کہتا یہ بھی مسلم ہے تم بھی مسلم ہو گئے ہو اس میں کتنا سیٹسفیکشن ہے اور آپ دیکھیں سب مشن میں جتنا سیٹسفیکشن ہے چھیننے میں اتنا سیٹسفیکشن نہیں کہتا ایکسیپٹ کریں حالات جیسے ہیں کم از کم ایک دن ایک گھنٹہ دو گھنٹہ آپ کہیں کہ آج میں کوئی ججمنٹ نہیں دوں گا میں کہوں گا یہ حالات جیسے ہیں اس کو اسی طرح ہونا چاہیے مجھے حالات سے کوئی شکوا نہیں نہ ہی دنیا سے شکوا کرے نہ حالات سے شکوا کرے نہ اپنی ذات سے شکوا کرے بلکہ کہیں سب چیز جیسی کہ ہونی چاہیے ویسی ہے بالکل پروفیکٹ میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں آپ دیکھیں بہت فرق آ جائے دوسری بات اس نے کہے کہ ایکسپٹ کرنے کے بعد ریسپونسیبلیٹی ریسپونسیبلیٹی کا مطلب ذمیداری نہیں بلکہ حالات جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں ان حالات میں ریسپونڈ کرنے کی ایبیلیٹی تلاش کہ اب یہ حالات میرے پاس میں اس کو کس طرح ریسپونڈ کروں جس طرح کا مولا کا فرمان ہے جس طرح قرآن میں خدا کا فرمان ہے یہاں یہی بات کہی گئی ہے کہ ہر تکلیف دے مرحلہ ہر تکلیف دے حالات ہمارا تیچر ہے ہمارا استاد ہے ہر کیسز ہمارا استاد ہے وہ ہمیں کچھ نہ کو سکھا کے جاتا ہے ہر مرحلے میں جو آپ کو مشکلات پیش آتی ہے وہ آپ کو ایک نئی زندگی اور ایک نئی دنیا بتا کے جاتا ہے کہتا ہے ہر کرائیسز کے پیچھے آپ کے لئے آپرچنیٹی ہے تو کرائیسز سے آپرچنیٹی دھننے کی کوشش کریں کتنی اچھی مثال ہے نائنٹین سیونٹیز میں ایفریقہ میں یوگانڈا میں جو کچھ ہوا اسے ہم کرائیسز کہتے تھے مولانا حاضر امام نے ایفریقہ کے کرائیسز کو ہمارے لئے آپرچنیٹی میں کنورٹ کر دیا آج لوگ دعائیں دیتے ہیں جو کچھ افریقہ میں ہوا کیونکہ اس نے اسماعیلی جماعت کی تقدیر کافی حد تک بدل دی ہے آج کینیڈا کے اسماعیلی کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا جو کچھ وہاں ہوا یہ امام نے پریکٹیکلی کر کے بتایا کہ آپ کرائیسز کو آپرچنیٹی میں کنورٹ کرے ہمارے سامنے ایک دروازہ بند ہوتا ہے ہم اس کو بین کرنے لگتے ہیں کہ یہ کھولو ہمارے لئے اور ہم اتنا زیادہ کنڈیشن ہو جاتے ہیں اس ایک دروازے میں کہ سو دروازے کھلے ہوتے ہیں وہ ہم کو نظر نہیں آتا کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ گا ہے ایک بند ہے کوئی بات نہیں دیکھو تو آپ کو سینکھ رو دروازے نظر ہے ہر بند دروازے کے پیچھے آپ کے لئے سو دروازے اور ہے آپ اس کو ڈھننے کی کوشش کریں تیسری بات اس نے کہی دیفنس لیسنس اپنے دفاع کرنے کی کوشش تک کریں ہم بار بار اپنی رائے کو سنبھالنے کے لئے اور اپنا اپنین سنبھالنے کے لئے میرے پوائنٹ آف یو ہے میرا کہنا یہ ہے اور اس کو ڈیفنس کرنے میں اس کو سنبھالنے میں ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں کہا چھوڑ دیجئے ایک دفعہ اپنی رائے بتا دیجئے میری رائے یہ ہے پھر زیادہ لگے مت رہیں اس کے پاس آپ اس کو کائنات میں ڈال دیجئے اپنے تھوٹ کو اور وہ پروسس میں آ جائے گا اپنا کام خود بخود ہو جائے گا کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرنے جاتے ہیں تو کانفلکٹ آتے ایسا درخت نہ بنے کہ تیز کی ہوا آئے تو وہ کڑک کے ساتھ ٹوٹ کے نیچے گر جائے اپنے آپ کو کہ توفان آئے تو اس میں اپنے آپ کو جھکا سکے ہوا کو جانے دے اور پھر اپنی جگہ پہ آ جائے تو اپنا ڈیفنس کو اور اپنی رائے پہ اتنی ریجیڈیٹی نہ بنے اتنی ریجیڈیٹی قائم نہ کریں آپ آرگیومنٹ نہ کریں اپنے جو بھی آپ کے تھوٹس ہیں اپنے ٹائم پہ لوگوں کو سمجھ آئے گی مگر اس کو پوش کرنے کے لئے آرگیو نہ کریں ریزیسٹ نہ کریں بہت زیادہ ریجیڈ نہ بنے فلیکسیبل رہے اپنے ایٹیٹیوٹ کے اندر پانچوی بات شات ہوتی ہے اپنی امیدوں اور خواہشات کو عملی جامع پہنانے کے لئے کیا کرنا اس نے کہا خدا نے اس پوری کائنات میں انرجی رکھی ہوئی ہے یہ پوری کائنات ہمارے کام میں لگی ہوئی ہے آپ صحیح جگہ پہ اپنی امید کا بیج بودیجے اور اس کے پروسیس میں ڈال دیں اور اپنے ٹائم کا انتظار کرے اس نے کہا جو انٹینشن اور ڈیزائر ہے وہ کہا اپنے دل میں اپنے ذہن میں ایسے وقت پہ ڈالے کہ جب وہ فرٹائل ہو ایک دفعہ پھر وہ اس جگہ پہ آتا ہے کہ سلیپ انٹو دا گیپ پانچ اس نے مرحلے بتائے کہ اپنی امیدوں کی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے کیا کیا سٹیپ ہو سکتے ہیں پہلا یہ ہے کہ سلیپ انٹو دا گیپ یعنی آپ کی جو جو اس نے قوائیٹ نیس کی بات کی خاموش کی بات کی میڈیٹیشن کی بات کی کہ آپ اس ڈیپ میں چلے جائیے جہا آپ کا خیال بالکل رک جائے خاموش اس میں آپ کی کیا خواہش ہے وہ ڈالیے اس دیکھو آپ کسی جھیل کے کنارے جائیں جب پانی بالکل شان ہوتا ہے خاموش آپ ایک تنکہ بھی اس میں پھینکیں گے تو اس کے رپل ساپ کو نظر آئیں گے اگر سمندر شور کر رہا ہے اس میں پوری بیلدنگ بھی ڈال دیں گے تو پتہ نہیں چلی کیا مطلب کہ جب آپ کا مائن سٹیل ہے اس میں چھوٹی سی بھی امید دالیں گے تو وہ ایک زرخی زمین میں جائے گی تو پہلے آپ اپنے مائن کو سٹیل کر کے خاموش میڈیتیشن کے سٹیج پہ جا کے جو بھی آپ کی نیت ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈالیں اپنی خواہشات کا اظہار کریں آپ سیلف ریفرل حالت میں رہیں ہمیشہ ایگو میں نہیں سیلف جو آپ کی اپنی ذات جو ہماری ریالیٹی ہے جو ہماری روح ہے روحانیت کے حالت میں رہیں اور اپنی امید اور خواہشات کا لوگوں کے ساتھ تذکرہ نہیں کریں لوگوں کے ساتھ باتیں نہیں کریں میں یہ بننا چاہتا میری یہ امید ہے میری خواہش ہے اس سے وہ باتیں ختم ہو جائیں اس کو چھپا کے اپنے پاس رکھئے چونکہ وہ آپ کا پرسنل ہے اس کے نتیجے سے لا تعلق ہو جائی کہ وہ کیا نتیجہ لاتا ہے کب لاتا ہے آپ ہم ایک بیج زمین میں بوتے ہیں درک بنانے کے لئے تو پھر بار بار کریت کے دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ درک بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے آپ اپنے سیزن کا انتظار کرتے ہیں اپنے وقت درک بن کے باہر نکلے گا آپ اپنا intention اپنے کائنات کو اپنا کام کر دیرو دیرو رہ بھائی مومن دیرے سب کچھ ہوئے مالی رہ سیچے سوگنا پڑ روت بھی نافر نہ ہوئے اپنے ٹائم کا انتظار کرے اس ٹائم پر آپ کی امید کی تکمیل ہوگی چھتھا قانون یہ کہتا ہے law of detachment الاح الاح میں یہ کام کر رہا ہوں اس سے مجھے یہ حاصل ہونا چاہیے اور جب ہم ایسی امید اور اتنا attachment باندھ لیتے ہیں تو باقی سارے دروازے بن کر دیتے ہیں اور جب وہ چیز ہمیں ہمارے expectations کے مطابق حاصل نہیں ہوتی تو ہم دکھی اور پریشان ہوں آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا نوجوان بچے ہیں اپنے کسی تمنا میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اپنے کسی جہاں ان کو admission چاہیے وہاں نہیں ملتا یا required grade نہیں ملتا تو ایکس ٹیپ اٹھاتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ result کے ساتھ attached ہو جاتے کہ آپ امید رکھیں آپ خواہش رکھیں مگر درمیان میں possibility رکھیں خدا نے آپ کے لئے اس سے اچھا کچھ بنا کے رکھا ہوگا آپ تھوڑا سا detached رکھیں اپنے آپ نتائج سے اپنے آپ کو اتنا attach نہ کر لیں کہ جب وہ آپ کی توقع کے مطابق آپ کو نہ ملے تو آپ دکھی ہو جائیں یا پریشان ہو جائیں ہر نتائج سے تھوڑا بہت اپنے آپ کو detach رکھیں کیونکہ attachment جو ہے اس کی بنیاد خوف کے اوپر کیونکہ ہم کسی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہم اس لئے اتنا attach ہے آپ دیکھیں جتنا زیادہ مال ہوتا ہے ہم مال جمع کرتے ہم کو security چاہیے ہم بڑھاتے جاتے ہیں ان سے attachment بڑھتا جاتا اتنے ہمارے security کی problem بڑھتے جاتے تو بجائے وہ چیزیں ہمیں secure کرنے کے ہمیں اور insecure کر دیتے چونکہ جتنی چیزیں ہم بڑھاتے ہیں ان سب سے ہم اور زیادہ insecure ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ego based ہوتا self best رکھیں اپنی روحانیت کی بنیاد پہ رکھیں چیزوں کو مل گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملا تو شاید نیشر میں اس میں مجھ سے اچھی کوئی بات رکھی ہوگی اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے کسی بھی چیز کے ساتھ اتنا زیادہ attachment نہ رکھیں کہ وہ ہمارے توقع کے مطابق حاصل نہ ہو تو ہم دکھی اور پریشان ہو جائے اور آخری بات جو اس کے قانون میں ہے law of dharma law of dharma dharma یا purpose of life ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ زندگی میں آدمی کو satisfaction وہاں ملتا ہے جہاں وہ مقصد کے لحاظ کوئی purpose oriented کام کرتا ہے کہ یہ مجھ سے اس بات کی توقع رکھی گئی ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک دھرم ہوتا ہے اور اس دھرم کے مطابق اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے اس نے تین مرحلے بتائیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہم میں سے شروع میں بات کی گئے کہ ہماری ہر ایک ذات بسی دیوائن ہے ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں ہم اپنی اصل کو بھولا کر کچھ اور بن گئے ہیں اور جب ہم کچھ اور بن گئے ہیں تو زندگی ہمارے لئے پریشان کن بن گئی کہ تم اپنے ریالیٹی میں آؤ تو لوف دھرمہ کے اندر وہ کہتا ہے سب سے پہلی بات کہ ہم میں سے ہر ایک کے واسطے یہ لازمی ہے کہ ہم اپنی اصل کو پہچان کیونکہ اس ڈیوائن نے اگر اپنے آپ کو ہمارے اندر سے ریویل کیا ہے جس طرح ہم میں سے ہر ایک مولا نے فرمایا ہمارے اندر ہر ایک کے اندر خدا ون تعالیٰ کے نور کا ذرہ نور کا کترہ ہے اور اسے اس کی اصل کے ساتھ ملانا یہ اس کی لائف کا اوبجیکٹی ہے ہم میں سے ہر ایک کو جو ہمارا ریال سیلف ہے جو ہماری اصلیت ہے اس کو پہچاننا ضروری ہے اور یہ نہیں سمجھ نا جس طرح کہ آج لوگ کہتے کہ انسان ویسے تو ایک مٹریل بینگ ہے یا ایک ہیوان ہے مگر کبھی کبھی اس لئے روحانیت کا تجربہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے انسان بیسیکلی روحانی مخلوق ہے جو کبھی کبھی دنیوی تجربہ یہ اور بات ہے کہ ہمارا جو بیلنس سے دوسری طرف اتنا زیادہ چلا گیا ہے کہ کبھی کبھی روحانی تجربے کی بات ہوتی ہے جب کہ ہماری اصل بینگ وہ روحانیت ہے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر موجود اس ذات کو دھون نکال نکال اس کو پہچان بانا ضروری ہے جس سے اپنے دھرمہ کی سمجھ پڑے گی دوسری بات خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو یونیک بنایا ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ پہ منفرد ہے اگر اس خدا نے ہم میں سے ہر ایک سے اپنے آپ کو ریویل کی اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے تو اس نے ہر ایک منفرد بنایا اور ہر ایک جو انفرادیت ہے جو یونیک نس ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں ہم میں سے ہر ایک خدا نے ایسے کام کے واسطے بنایا ہے جو دوسرا نہیں کر سکتا خدا نے ہر ایک کے چہرے مختلف بنائے خدا نے ہر ایک کو اس کے quality میں منفرد بنایا ہے اس لئے آپ منفرد رہیں کتنی دفعہ ہم لوگوں کی کوپی کرنے جاتے ہیں دوسرا جیسا بننے جاتے ہیں اپنا یونیک ہونے کا جو ہمارا اعزاز ہے وہ ہم ختم کر دیتے کوپی نہ کریں دوسرا جیسا بننے کوشش نہ کریں جو خدا نے بنایا ہے اس ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں اور اس ٹیلنٹ کو انسان کے سامل لانے کی کوشش کریں اور آخری بات جو اس کے اندر ہے سرویس ٹو ہینیٹی یہ دو چیزیں جب آپ سے ہو جائے اپنے سیلف کو ریالائز کریں آپ میں جو یونیک نس ہے جو خدا نے آپ کو منفرد بنایا ہے اس کو آپ اجاگر کریں تو آخری سوال اپنے آپ سے کریں میں انسان کی کیا کر سکتا ہوں میں انسان کی خدمت کے واسطے کیا کر سکتا ہوں اگر آپ سکتا کہ اس کام کرنے میں میرا کیا فائدہ ہے پھر وہ ایگو کا سوال ہے چونکہ تم نے پرپس آف لائف کی بات ہوتی ہے خدا نے اس دنیا میں تمہیں کچھ کرنے کے واسطے بھیجا ہے تو تمہارے اندر جو منفرد کوالیت ہے اس کے ذریعہ تم بنی دو انسان کے لئے کیا کر سکتے ہو ایک گھڑی کے واسطے سوچیں ہمارے پاس اگر ہماری حیش کی تمام دولت آجائے تو ہم سکتا سکتا کے واسطے جو ہمارے جائے گا وہ ہمارا عرمہ ہے چونکہ وہ ہمارے اندر کی آواز ہے میرے پاس یہ ہو تو میں انسان کے واسطے یہ کروں چلو ریزورس نہیں ہے جتنا ہے میں کر تو سکتا ہوں کہ آپ دوستوں کے واسطے سوچیں انسان کی بھلا فلاو بہبود کے واسطے بھائے کے واسطے سوچیں اس میں آپ کی بھائے آپ کا فلاو بہبود خود بخود ہو جائے گا تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھی جو اس میں بتائی گئی ہیں اور اب ان میں سے کتنا ہم عمل کر سکتے ہیں کون 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 سے چیز عمل کر سکتے ہیں کن چیزوں کو ہم اپنے زندگی میں لا سکتے ہیں مگر تھوڑا بہت بھی اس میں سے اگر ہم اپنی زندگی میں عمل جامع پہنا سکے تو ہم اپنی زندگی کو پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر طور پر گزار سکتے ہیں مولانا حاضر امام ہم سب کو اپنی مذہب کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے مولانا جماعت کی تمام گناہ معاف کرے سب کی نیک امید پوری کرے آخری دم تک ایمان سلامت رکھے سکھی سلامت و آباد رکھے دیدان نصیب کرے سلوات پڑھ اللہ حمد